لیکن جنہوں نے سماس سیوہ کے اندر خدمت خلق کے اندر سوشل سرویس کے اندر جو مقام حاصل کیا ہے وہ دنیا کے اندر اس کی ایک مثال بھی ہم کو نہیں ملتی ہے عرب کے اندر جہاں بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا جندہ جمین میں دفنہ دیا جاتا تھا اور وہاں پر انہوں نے ایسا ایک سوشل نظام قائم کیا اور اسی لوگوں کو علم دیا ایسی لوگوں کو شکشہ دی کہ وہاں آج تک یعنی چودہ سو پچاس سال ہو گئے لیکن آج تک وہاں پر بیٹیوں کو نہ مارا جاتا ہے نہ دفنائے جاتا ہے نہ کچھ ان کو تقلیق دی جاتا ہے یہ انہوں نے وہاں پر کر کے بتایا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیتے ہیں لیکن اتنا بڑا جو انہوں نے کام کیا اور عورتوں کے لئے چیز کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام کے اندر ان پر جاتی ہے جلم کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر ہم دیکھیں تو وہاں سے ہم کو معلوم پڑے گا کہ جلمہ ہی کی کیا ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلوان نیسائی کی روایت ہے حدیث نمبر 3104 اللہ کی رسول اللہ فرمائے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تب اتنے بڑا مقام کیا ہوسکتا ہے کہ ایک عورت کو اتنا بڑا مقام اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے دیا اور صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2631 کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے تین لڑکیاں ہوئی اس نے اس کی پرویش کی اور اس کا نکاح کر دیا یعنی اس کو پڑھایا لکھایا اس کے اچھی تربیت کی اور اس کا نکاح کر دیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ میں اسے ہوگا یعنی اتنا قریب ہوگا دو کا پوچھا گیا تو بلے دو والا بھی اور ایک کا بھی پوچھا جاتا آپ سے تو بھی آپ یہی کہتے تو جہاں اتنا کہ جس دور کے اندر اس دور کے اندر عورتوں کو صرف استعمال کسی چیز سمجھا جاتا تھا لیکن اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مقام آلہ مقام وہاں پر دیا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے وقفے میں یعنی تئیس سال بہت بڑا وقفہ نہیں ہوتا ہے کئی قوموں کو کئی سالوں لگتے ہیں ہزار سال لگے ہیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے اندر سے چھوٹے کو ختم کرنے کے لیے کالے گورے کو فرق کرنے کے لیے اور اس کے بعد بھی آج بھی موجود یہ ختم نہیں ہوا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عرب کے اندر کالے گورے کا فرق کو پورا ختم کر دیا جات پات اونچ نیچ یہ ساری اور صرف سب تئیس سال کے اندر جو انہوں نے کیا اور چھوٹے کو وہاں پر آج کوئی ہے نہیں چھوٹے کا اسلام میں کوئی کامی نہیں ایسا نہیں کہ مسلمان نہیں مانتے کچھ لوگ مانتے لیکن یہ کہ اکثر مسلمان اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ چھوٹے کا جو معاملہ وہ جات پات کا نظام کچھ لوگ ہیں ایسا نہیں کہ ہے ہی نہیں کچھ لوگ ہیں لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگ کو کا حال یہ ہے کہ چھوٹے اور جات پات وہ چیز کو توجہ نہیں دیکھے کہ اللہ کے رسول میں اسی تعلیمات ان کو دی اور جس کی مثال نہ تھی نہ آج ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو یہ بات ٹھیک ہے ہمارے پاس میں لکھی ہوئی تو ہے اللہ کے رسول اللہ کی صیرت تو ہے ایک نفسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو پہنچاتے نہیں ہم نے اس کو پہنچائے نہیں تو گناہگار کون ہے گناہگار ہم ہے جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طالبات کو ان کی صیرت کو ہم نے لوگوں تک نہیں پہنچائے اس کے گناہگار ہم ہیں موسیقی